محمد الرحمن الرحیم آج کس قدر خوشخصمتی کا احساس ہے کہ انتہائی بابرکت دن اس درس کی سعادت نصیب ہو رہی ہے جب بھی امام زمانہ کے متعلق گفتگو کرنا ہوتی ہے تو حقیقتاً زبان ساتھ نہیں دیتی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی شخصیت کی کیا توصیف بیان کی جائے اچھا ہماری حیثیت تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو بڑے بڑے مراجع ایسے ہیں جیسے کہ آیت اللہ وحید خورا سانی مسجد آزم جو قوم میں ہے اس میں جب درس خارج دے رہے تھے تو یہی بات آیت اللہ وحید خورا سانی نے وہاں پر کہی کہ میں ہرگز خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس عظیم تاریخ نیمہ شعبان اور اس میں پیدا ہونے والے عظیم مولود کی موررفی کروا سکو وہ فرماتے ہیں کہ پندرہ شعبان کہا تو نہ ظرف قابل بیان ہے اور نہ ہی اس کا مظروف قابل بیان ہے نیمہ شعبان ظرف ہے پندرہ شعبان ظرف ہے اور اس کا مظروف حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک تمام انبیاء کی امید ہے اس کی کیا توصیب بیان کی جائے اور فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام تو چھوڑیے خود اصحاب امام زمانہ علیہ السلام قابل وصف نہیں ہیں کہ ہم ان کی تعریف کر سکیں یعنی ایک جو شخص ہے امام کا ایک صحابی وہ چار چار افراد کے برابر عقل رکھتا ہے ہر ایک کے پاس ایک تلوار ہے جس کے قبضے پر ایک الہی نقش ہے جس کے ہر کلمے سے ہزار ہزار باب علم کھلتے ہیں یہ امام کے اصحاب کی توصیب بیان کر رہے ہیں تو عظمت نیمہ شابان بھی اس حوالے سے قابل درک نہیں ہیں بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے شب قدر قابل درک نہیں ہے اس کی عظمت اور یہ جو پندرہ شابان ہے اس کو عید منتظرین بھی کہتے ہیں پندرہ شابان عید مستضافین بھی ہے معاشرے کے کچلے ہوئے افراد مظلوم افراد ان کی عید کا دن بھی ہے اچھا علماء فرماتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے صرف امام زمانہ علیہ السلام کی یاد کو پندرہ شابان سے مخصوص کر دیا اور باقی دنوں میں ہم ان سے غافل ہو جاتی ہیں حجت الاسلام والمسلمین فاطمی نیاب ام کے بہت مشہور مولم اخلاق ہیں اور استاد ہیں عوضہ علمیہ میں وہ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ سے غفلت برتنا ارواح کو تاریکی کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے یعنی جتنا آپ امام زمانہ سے غافل ہوں گے اتنا ہی آپ کی روح تاریکی کی طرف کھنچتی ہوئی چلی جائے گی تو اب ضروری ہے فرماتے ہیں کہ پندرہ شابان یا فقط روز جمعہ امام زمانہ کو یاد کرنے کے لیے یا فقط ایک مرتبہ دعا ندبہ پڑھنا جو ہے اس پر اکتفاہ نہ کیا جائے بلکہ دن میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھٹتے مختلف کاموں کے درمیان بھی آپ امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کریں راستہ چلتے ہوئے ان کو یاد کریں جو حقیقتاً مشتاقان ہیں اور عاشقان امام زمانہ علیہ السلام ہیں وہ تو ہر وقت ان کو یاد کرتے ہیں بلکہ یہاں تک کے لکھے بھی لگا دیتے ہیں کہ مولا اگر میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں اگر راستے میں کبھی آپ میرے پاس سے گزریں اور میں آپ کو پہچان نہ سکوں تو میرا سلام قبول کر لیجئے گا تو یہ ارتباط ایسا توصل ایسی یاد ان کی بہت ضروری اور یہ ارتباط اور توصل اور اس طرح کی یاد یہ خود ہمارے اپنے فائدے کے لیے یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت جو ان کی متعلق کتاب لکھی گئی ہے پردہ نشین اس میں بھی ان کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ ہمارے تمام حالات اور ہمارے کام سارے اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارا رابطہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام سے قوی نہ ہو اور ہمارے امام اثر سے ہمارا رابطہ کا قوی ہونا اصلاح نفس کے ساتھ مابستہ ہے یعنی جتنا جس قدر اصلاح نفس ہوگی اسی قدر ہمارا رابطہ امام زمانہ علیہ السلام سے مضبوط ہوگا اور جس قدر اصلاح نفس سے ہم غافل ہوں گے اسی قدر ہمارا ارتباط امام زمانہ سے کمزور پڑتا رہے گا اسی قدر ہمارے امور کے اندر مشکلات آتی جائیں گے تو یہ ضروری ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے لیے معلومات کو بہت زیادہ بڑھائیے اور امام شاناسی ہونی چاہیے در محضر آیت اللہ بحجت اس میں بھی آیت اللہ بحجت فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی امام شاناسی میں اضافہ ہوگا تو خود بخود اس بات کا لازمہ بنے گا کہ خدا شاناسی کی طرف آپ جائیں گے کیونکہ امام سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نشانی نہیں اور فرماتے ہیں کہ امام ایک آئینہ ہے جس میں پورے عالم کی حقیقت جو ہے وہ نمائع ہوتی امام ایک آئینہ کی طرح سے تو امام کی جو یہ یاد ہے امام کے ساتھ جو ارتباط ہے امام کے ساتھ جو توصل ہے اگر امام کی نگاہ کرم ہم آپ پر ہو گئی تو اس دنیاوی زندگی کے اندر بھی ایک انقلاب اور سعادت کسی کیفیت پیدا ہو جائے گی آیت اللہ وحید خورہ سانی آج ان کی بہت سی باتیں امام زمانہ کے لحاظ سے بیان ہوں گی وہ فرماتے ہیں کہ امام کی نگاہ کا ایک اثر ہے جو انہوں نے اپنے درس خارج میں بیان کیا اور اس میں ایک واقعہ نقل کی ہے جو کہ شیخ صدوق نے اپنے کتاب کمال الدین کے اندر لکھا ہے اور محمد ابن حسن سعرفی سے یہ واقعہ نقل ہوا ہے جو کہ بلخ کے رہنے والے تھے اچھا اہل بلخ جو تھے وہ اپنے اموال سے حقوق شریعہ نکالتے تھے خمس وغیرہ نکالتے تھے اور یہ ان کو دیتے تھے پھر یہ بغداد میں جو امام زمانہ علیہ السلام کے نائب حسین ابن روہ تھے یہ ان کو لے جا کر دیتے تھے جو امام زمانہ علیہ السلام کے تیسرے نائب تھے دیکھیں امام زمانہ کا نائب ہونا دیگر تمام خصوصیات کے ساتھ ایک اور چیز کبھی تقاضی رکھتا تھا کہ کون کس قدر ایمان میں قوی ہے اور وہ امام کا کس حد تک رازدار ہے مثلا یہاں تو ذرا سا کسی کو کوئی کبھی پوری دنیا کو بتانے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے لوگ اس کے وہ طرف حجوم کرنے لگتے ہیں اتنے رازدار کہ ان کے متعلق اس زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ اگر انہوں نے اپنے دامن میں بھی امام کو چھپایا ہوا ہو اور ان کی تلاش کے اندر لوگ آئیں اور ان کی جسم کو ٹینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں تب بھی امام کے متعلق کچھ نہیں بتائیں گے حسین ابن روح تو بہت بڑے مناظر بھی تھے اور بہت سی غیب کی باتوں کو بھی جانتے تھے حتیٰ کہ اپنی موت کے وقت سے بھی واقف تھے اب یہ آگے چل کر بھی بات آئے گی تو آیت اللہ وعید و خورہ سانی فرماتے ہیں کہاں بلخ اور کہاں بغداد بلخ کے رہنے والے تھے اور بغداد جو وہاں حسین ابن روح وہاں پر تھے تو حسین ابن سیرفی فرماتے ہیں کہ اتنا دور تھا کہ جس وقت ایران میں تہران سے صرف مشہد اگر انسان سواری کے اوپر جائے تو دو مہینے لگتے تھے تو یہ یہ کرتے تھے کہ جتنے بھی اموال ان کے پاس جمع ہوتے تھے محمد ابن حسین سیرفی کے پاس بلخ میں اور اطراف سے جو لوگ ان کو لے جا کر دیتے تھے تو اب بھی جس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر ایمانٹ پہنچانا ہے تو اس کو ڈالر میں چینج کیا جاتا ہے پاؤنڈز میں چینج کر کے جو ہے وہ مرجے کے آفیس تک بھیجوائے جاتا ہے تاکہ ان کی ذرا مقدار بھی کم ہو جائے یعنی کمیت میں ذرا کم ہو جائیں وہ تو انہوں نے اپنے تمام اموال کو سونے اور چاندی کے سککوں کے سانچوں میں ڈھلوایا اور سفر کے لیے تیار ہو گئے اور مدت تک سفر کرتے کرتے سرخص سرخص کا ایک علاقہ ہے جو کہ ایران اور ترکمانستان کے درمیان میں اس کی ایک سرحد ہے وہاں پہنچ گئے وہاں انہوں نے خیمہ لگایا محمد ابن حسن سریفی نے اور زمین پر بیٹھ کر وہ سونے اور چاندی کے سککے جو انہوں نے امام تک پہنچانے تھے ان کو بیٹھ کر گرنے لگے اچھا اس زمانے میں ریت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ایک سککہ کہیں ریت کے اندر ہی کسی جگہ پر گم ہو گیا چاندی کا سککہ تھا اچھا یہ تھے کمین شخص اب انہوں نے کہا ایک سککہ کہاں چلا گیا وہ بہرحال انہوں نے اپنے ذاتی مال صرف کمی کو پورا کیا اور سرخص سے یہ حمدان آئے اور حمدان میں وہاں اس مال کو چاندی کے اندر سانچے میں ڈھلوایا اور پھر اس کا سککہ بنوایا دوبارہ اور پھر حمدان سے ہوتے ہوئے یہ بغداد پہنچ گئے بغداد میں حسین ابن روح کا جو مکان تھا وہاں پر بڑی مشکل گئے کیونکہ بعد حسین ابن روح کے مکان کو انہوں نے تلاش کیا بہرحال ان کا گھر مل گیا اور تمام سونے اور چاندی کے وہ سککے آیت اللہ وعید خورسانی واقعہ سنا رہے ہیں تمام سونے اور چاندی کے وہ سککے ان کی جو تھیلیاں تھی وہ حسین ابن روح کے سامنے رکھی حسین ابن روح فرماتے ہیں کہ حسین ابن روح کون ہے یہ وہی ہیں جنہیں امام زمانہ علیہ السلام کی ساسیں نصیب ہوئیں اور جن پر امام زمانہ علیہ السلام کی خاص نگاہ کرم تھی انہوں نے اپنے سامنے سونے اور چاندی کو سب سککے سامنے رکھے محمد ابن حسین سریف ہی پریشان ہوئے کہ سونے چاندی کے سککوں کو اٹھا رہے ہیں رکھ رہے ہیں اور یہاں تک کہ انہوں نے اس میں سے ایک سککہ اٹھایا جو چاندی کا تھا اور کہا یہ ہمارا مال نہیں ہے اور اس کو الگ کر دیا اور کہا کہ یہ وہ ہے جو سرخص میں تمہاری ایک سونے کا سککہ کم ہو گیا تھا اور تم نے یہ سوچتے ہوئے کہ ہم مال میں خیانت نہ ہو جائے حمدان پہنچ کر اپنے ذاتی مال سے اس میں ایک اور سککہ بنوا کے اس کے اندر رکھا ہے یہ تمہارا مال ہے یہ ہمارا مال نہیں ہے اب تم واپس سرخص جانا واپس سرخص جاؤ اور وہاں پر جس جگہ پہ تم نے پہلے خیمہ لگایا تھا اسی جگہ پر خیمہ دوبارہ لگانا اور وہاں تم تلاش کرنا وہ چاندی کا سککہ تمہیں دوبارہ مل جائے گا پھر اگلے سال جب تم بغداد آؤ دوبارہ اموال لے کر تو اس چاندی کی سککے کو دوبارہ پھر یہاں لے کر آنا اور جب تم آئندہ سال آوگے تو میں تم کو یہاں پر مجھے زندہ نہیں پاؤگے اور اس مال کو تم ہمارے بعد میں آنے والے نائب کے سپورٹ کر دینا اب آیت اللہ وعیدو خورسانی فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جنہیں امام زمانہ علیہ السلام کی پاکیزہ سانسے نصیب ہوئی ہیں اور امام کی نظر کرم نے ان کو اس عظیم مقام تک پہنچا دیا کہ وہ ماضی کو بھی دیکھ رہے ہیں اور مستقبل کو بھی دیکھ رہے ہیں یعنی بغداد میں ہونے کے باوجود بلخ اور سرخص بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور حمدان بھی گویا ان کے قبضہ قدرت میں جب ان کے نوکروں اور غلاموں کی یہ کیفیت ہے تو سوچئے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی عظمت کیا ہوگی اور فرماتے ہیں کہ آج صاحبان ایمان کی حالت یعنی علماء بیعت بین فرماتے ہیں کہ صاحبان ایمان کی آج یہ حالت ہوگئی کہ گویا ایک لحاظ سے بہت سے وہابیت سے بڑے متاثر نظر آ رہے ہیں یہاں تک کہ آئمہ کی موجزات کا انکار کر رہے ہیں آئمہ کی ولایت تکوینی کا انکار کر رہے ہیں اور ان کے علم غیب اور ان کے ہاتھ میں جو قدرت و طاقت ہے جو پروردگار آئمہ اس پر سوالات اٹھانے اٹھانے لگ تو آپ سوچے کہ جب امام زمان کے غلاموں کی اور ان کے ملازموں کی اور ان کے وکلہ کی اتنی عظمت ہے اور اتنی ولایت تکوینی ان کے پاس ہے کہ وہ معاذی کو بھی دیکھ رہے ہیں مستقبل کو بھی دیکھ رہے ہیں ایک ایک چیز ان کے نگاہ کے سامنے ہے تو امام کی کیفیت کیا ہوگی جب زیارت مطلقہ جو ہے حضرت امیر کی مفاتی کے اندر بھی ہے بیہار کے اندر بھی ہے کہ آپ خدا کی وہ دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان تو کتنی ان کی شان کتنی ان کی عظمت اور جب بھی آیت اللہ بحجت یہ بات بھی بیان فرماتے تھے کہ ہم جو آپس میں بھی باتیں کرتے مثلا آپ اپنے رشتہ دار سے باتیں کر رہی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ابھی کوئی کلمہ ہمارے زمان سے نکلنے نہیں پاتا اس سے پہلے امام زمانہ تک پہنچ جاتا اس سے پہلے امام زمانہ تک پہنچ جاتا ہے تو آج ہم کسی کے خلاف بات کر رہی ہے کوئی خاتون اپنی ساس کے خلاف بات کر رہی تو یہ بات دماغ میں رکھے کہ اب یہ موسے نکال لئی اور یہ جملہ امام تک پہنچ رہی سی سی ہے کہ خود وحید خور آسانی فرماتے ہیں کہ جملہ نکالنے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ جملہ امام زمانہ کے قلب ناظرینی کو کس قدر غمگین کر سکتا تو اچھا یہ امام اس طرح کے امام ہیں سارے آئیمہ ہی ہمارے جو ہمارے تمام تر گناہوں کے باوجود ہماری شفاعت پر آمادہ ہیں اور یہ کبھی دھتکارتے نہیں ہیں آپ کتنا ان کا خیال رکھنا چاہیے کتاب جو ہے اوالی اولی اس کی پہلے جلد میں ہے کہ ایک دشمن اہل بیت ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ اور آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ کا کوئی چاہنے والا آپ کا کوئی ماننے والا گر کوئی گناہ کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا اچھا دیکھیں اس طرح سے امام کو اکلیاز سے کہ آپ اپنے شیعوں کے جو تذکرہ کرتے ہیں ان کی اتنی تعریف کرتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کا چاہنے والا اور ماننے والا گناہ گار ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوگا امام نے فرما کہ پروردگار عالم اس کو بیماری میں مقتلع کر دے گا تو جتنی وہ بیماری میں تکلیف اٹھائے گا وہ سب اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گی اور انجام بخیر ہو جائے گا اچھا اس نے کہا کہ اچھا دیکھیں ایک تو ہم لوگ بیماریوں سے کتنا گھبر آتے ہیں اور خیر بیماریوں سے ہر انسان گھبر آتا ہے اس کے بچنے کی دعا بھی کرتا ہے اس کا علاج بھی کرتا ہے لیکن بہرحال جتنے عرصے بیمار رہتا ہے مسلسل گناہ جڑتے ہیں مسلسل اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ تمام نیک عمال جو صحت مندی کے عالم میں کیا کرتا تھا وہ اس بیماری کے عالم میں نہ کرنے کے باوجود اس کے نام عامال میں لکھے جا رہے ہوتے ہیں کتنا بیماری کے خود اپنے فضائل تو اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ کا چاہنے والا ماننے والا جو آپ کا شیعہ ہے وہ اگر بیمار بھی نہ پڑے پھر کیا ہوگا تو امام نے فرما ایک تو پھر پروردگار عالم اس کو ایک برا پڑوسی دے گا جو اس کو تکلیف پہنچائے گا اور وہ تکلیف کو برداشت کرے گا اور اس کے گناہوں کا کفار آگ اور انجام پھر بخیر ہو جائے گا اچھا اب وہ دشمن اہل بیت کوشش کر رہا ہے کہ کس طریقہ سے میں امام کو اشیوں کی اس لحاظ سے مضمت کے اوپر لے کر جاؤ دیکھیں میں کیا بیان کر رہا ہوں کہ وہ ہر صورت میں آپ کی شفاق پر آمادہ اس نے کہا اچھا بلفرز اگر اس کے کوئی برا پڑوسی بھی نہیں تو امام نے فرمایا پھر اس کو پروردگار عالم کوئی برا دوست دے گا جو اس کو تکلیف پہنچائے گا اور اس کو تکلیف پہنچے گی وہ اس کے گناہوں کا آیا پھر اس کو کوئی برا ہمسر ملے گا مثلا کوئی عورت ہے تو برا شوہر ملے گا شوہر ہے تو بری بیوی ملے گی اس کو جو اس کو تکلیف پہنچائے گی پھر ان تکالیف کوئی برداشت کرے گی اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور اس طرح سے انجام بخیر ہو جائے گا کہا کہ اچھا مولا اگر یہ بتائیے کہ اگر اس کو کوئی بری برا شوہر یعنی برا شوہر یا بری بیوی اسے ملے گی تو اگر یہ دونوں بھی اگر نہ ملے اس کو تو پھر کیا ہوگا تو کہا کہ پروردگار عالم اس صورت میں اس کو مرنے سے پہلے توفیق نصیب فرمائے گا اور اس کا انجام پھر بخیر ہو جائے گا اچھا اب وہ اس نے اب سمجھ میں نہیں آرہا اس کے کہ میں کیسے آخر امام کو ایک لحاظ سے فساؤں اپنے جملوں کے اندر کہا کہ اچھا اگر توبہ کی توفیق بھی نصیب نہ ہو مرنے سے پہلے تو پھر کیا ہوگا آپ کے شیعوں کا تو امام نے فرمایا تیری آنکھوں پر خاک اس کے باوجود بھی ہم اس کی شفاعت کریں گے تو اتنی یہ امام یہ اس قدر اپنے چاہنے والوں سے اس قدر اپنے ماننے والوں سے محبت کرتے ہیں ہر طرح سے ان کا خیال رکھتے ہیں اب ان کے چاہنے والوں کو کس قدر اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ اپنے امام کے اتنے چاہنے والے امام کا دل نہ دکھائیں کہ جو بھی کلمہ مو سے نکال رہے ہیں سب کچھ امام تک پہنچ رہا ہے ان کے دل نازنی کو زخمی کر رہا ہے ان کو غمگین کر رہا ہے کتنی ہم کو اس بات کی کوشش کرنے چاہیے کہ اپنے زمانے کے امام کو ہم ناراض نہ کریں ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں آہ آہ آیت اللہ علی آقا قاضی اور آیت اللہ سید جمال الدین گل پائی گانی آیت اللہ سید جمال الدین گل پائی گانی کہ وہ واقعات بہت مشہور ہیں خود وادی السلام کے قبرستان میں جاتے تھے اور اپنی آنکھوں سے وہاں پر جو برزخی عذاب ہو رہے ہوتے تھے کیونکہ وادی السلام میں ہر قسم کے مردے دفن ہوتے اور حتی کہ پانچ پانچ چھے سات سات گھنٹے وہاں پر قبرستان میں بیٹھے رہتے تھے شاگد بھی ان کے ملہ حسین قولی حمدانی یہ وہی ہیں جو کہ حرام عمیر المومنین علیہ السلام میں مدفون بہت بڑے عالم عارف اور اس کے علاوہ بہت سے مراجع ایسے ہیں جو اس بات کی بہت زیادہ تعقید کرتے ہیں کہ دن کا آغاز اگر کوئی شخص اپنے دن کا آغاز سور یاسین سے کریں اور اس کے علاوہ سور یاسین کے علاوہ زیارت آل یاسین پڑھیں اور اس کے بعد سور یاسین کو اور زیارت آل یاسین کو جو آپ نے ابھی شب نیمائی شابان کے اندر پڑھی ہوگی اس کے بعد امام زمانہ کی خدمت میں حدیہ کریں یہ عام دنوں کے متعلق بھی روزانہ دن کا آغاز سور یاسین سے کریں اور اس کے بعد زیارت آل یاسین پڑھ کر امام زمانہ کی خدمت میں حدیہ روانہ کریں پھر آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کے اندر کیسے انقلابات آتی اور انسان کس طرح سے امام زمانہ کا منظور نظر بنتا آج وہ سارے ہم وہی جو آمال کو ذکر کریں گے جو کہ حقیقتا امام زمانہ کا منظور نظر بناتی تو لطف انایات امام زمانہ اور امام زمانہ کے خاص نگاہ کرم یہ آپ پر ہونے لگے گی یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جب وادی آمیلی فرماتے ہیں بہت اچھا جملہ کہ اہم یہ بات نہیں ہے کہ ہم ان کی زیارت کریں اگرچہ یہ دوسرے پیرائے میں کہا ورنہ خود امام کی زیارت کتنی بڑی فضیلت فرماتے ہیں لیکن اتنی اہم یہ بات نہیں ہے کہ ہم امام زمانہ کے چہرے کی زیارت کریں زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھیں اصلاً دیکھا جائے وہ ان کی نگاہ کرم آپ کی طرف ہو جائے یہ آپ کو اصلاً فائدہ پہنچانے والی چیز وہ اپنے خاص لطف اور انعیت کی نگاہ آپ کے اوپر کرنے لگے تو فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی امام زمانہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ امام زمانہ سے قریب تر ہوتا چلا جائے تو اس کو اپنے اندر اتنی وسط دینی پڑے گی کہ وہ گناہوں کو ترک کر کے ایک نیک انسان بن جائے اور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مکمل طور پر اپنے آپ کو تبدیل کر دے گناہ گار انسان سے ایک نیک انسان کے اندر تبدیل ہو جائے تو وہ نیک بنتے ہی نیک بنتے ہی ادھر اس نے توبہ کی اور اس کے بعد کوشش کر کے نیک انسان بن گیا وہ خود محضر امام زوانہ میں حاضر ہو جائے گا چاہے وہ امام زوانہ کی زیارت کرے نہ کرے کیونکہ یہ اہم بات نہیں ہے لیکن امام زوانہ کا منظور نظر بن جائے گا اور گویا ان کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا تو اور ان کی نگاہ کا باقاعدہ مرکز بن جائے گا لیکن اس کے لئے کام کرنا پڑے گا اس کے لئے اپنے آپ کو دین کے لئے کچھ حصہ ڈالنا پڑے گا اپنے اندر کچھ تبدیلی لانی پڑے گی خاص طور پر ہمارے سعادت سید جو ہے وہ اگر کچھ گناہ گار ہے تو ظاہر ہے ہم گناہ کا کوئی احترام نہیں کرے لیکن جس طریقے سے والد ہیں گناہ گار بھی ہیں تو ان کا احترام ہوتا ہے استاد ہو سکتا ہے کہ کسی کا استاد داڑی منڈا ہو کسی کی جو کوئی استاد ہے اس کا پردہ اتنا صحیح نہ ہو تو کیا آپ کو توہین کرنے کی اجازت مل جائے گی ایسا تو نہیں ہوگا تو بہرحال فرماتے ہیں کہ آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی نے بھی یہ بات کہ کہ اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ امام زمانہ کی کام کی اہمیت شرف سیادہ تو اپنی مثال دی ہے کہ ہمارے جو امام زمانہ کے جو چاروں نائبین گزرے چاروں نائبین ناصر مقارم شیرازی فرماتے ہیں چاروں کے چاروں نائبین غیر سید تھی غیر سادہ تھی لیکن کیا ایسا کام کر کے دکھایا کیا ایسا اخلاص ان کے اندر تھا کیا ایسی رازداری ان کے پاس تھی کیا ایسی خصوصیات ان کے پاس تھی کہ اگرچہ سید نہیں تھے امام کی اولادوں میں سے بھی نہیں تھے اس کے باوجود بھی اتنے قریب ہو گئے کہ چاروں کے چاروں امام کے نواب اربع جو تھے وہ غیر سادہ تھے ایسا کام انہوں نے کیا کہ اتنا بڑا مقام امام کی خدمت میں حاصل کیا سلمان فارسی کو اگر آپ دیکھیں حضرت سلمان فارسی ان کے والدین تو مجوسی تھے لیکن کیا ہوا کہ ایسا اپنے آپ کو تبدیل کیا کہ ایمان کے دسویں درجے کے اوپر فائز ہو گئے سلمان فارسی اسی طریقے سے زرارہ ابن آئین قرآنی چیز کہتے لیکن حقیقت مثلا حجت الاسلام والمسلمین زگزہ کی یا زگزہ کی ان کو آپ دیکھیں کتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں آج کے دور میں نائجیریا کے اندر کہا جاتا ہے کہ تقریبا پچاس لاکھ سے ایک کروڑ تک لوگوں عیسائیوں کو وہاں پر شیعہ بنایا درود بھیجئے اور ان کے اوپر پھر مظالم جو ڈھائے گئے اور ان کے بچوں کس طرح سے شہید کیا گیا لیکن ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ کام کر کے دکھانا ہوتا اب خواہ وہ کام تبلیغات میں آپ کریں خواہ وہ کام جو ہے اہلِ بیت سے روش نس کرانے میں کریں لوگوں کی کردار اور عمل کو بہتر بنانے میں کریں یعنی اصلا دیکھا جائے تو کام کر کے دکھانا امام کی فوج کا حراول دستے کا یا ان کی سپاہ کے اندر شامل ہونے کا میار یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کام کرنا تو بہرحال اب اور جو بھی آپ عمال انجام دیں گی دیکھیں ابھی آج بہت سے عمال بھی بتا جائیں گے جو بھی عمال آپ امام زمان اللہ السلام کے لیے انجام دیں گی بلکہ کام جو بھی عمومی طور پر خواہ وہ تبلیغ کے لیے کام ہو یا کسی اور طرح سے وہ سب کا سب انتہائی اخلاص کے ساتھ امام زمانہ کی خدمت میں بھیجنا دیکھیں اخلاص حاصل کرنے کے لیے ابھی ایک مہینہ آپ کے پاس آنے والا ہے رمضان کا مہینہ رمضان کے روز اخلاص صفت اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ روایتوں میں بات آئی ہے کہ صفت اخلاص کے لیے بہت اہم اور کارامد مہینہ روزہ کے اندر خصوصیت ہی پائی جاتی ہے کہ اخلاص پیدا کرتا اور اخلاص ہر چیز کے اندر مطلوب ہوتا ہر چیز میں حتی کہ ہر عبادت میں حتی کہ یہ جو ہم ایک دوسرے کو باز وقت ہم دیکھتے سلام بھی کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی غرض وابستہ باز وقت ہو جاتی سلام بھی کر رہے ہیں ذرا اس سے اپنے تعلقات بنانے ہے یا وہ فلان ناراض نہ ہو جائے یعنی بہت سی اس میں غیر الہی ٹائپ کی نیت آتی یعنی سلام کرنے میں بھی خلوس نہیں تو جیسے کہ ایک ایرانی شخص کا واقعہ پڑھ رہا تھا جو انقلاب سے پہلے مٹی کا تیل تقسیم کرتا تھا لوگوں گھروں میں پہلے بھی مٹی کا تیل ہوتا تھا یہاں بھی پرانے زمانے کی کسی کو یاد ہو تو لوگ وہ چھوٹی چھوٹی ٹنکیاں لے کے گلی محللہ میں بیچتے پھرتے تھے مٹی کا تیل اچھا یہ جہاں سے گزرتا تھا لوگ اس کو سلام کرتے تھے کیونکہ بہرحال یہ لوگوں کی ضرورت تو پوری کرتا تھا اچھا جب انقلاب آیا اور اس کے بعد ملک کے اندر ترقی ہوئی ایران میں تو گھر گھر گیس پہنچ گئی ہر جگہ ہر گھر کے اندر پائپ لائنیں بج گئیں اور مٹی کے تیل کی ضرورت ختم ہو گئی اب یہ جس موڈلے سے بھی گزرتا تھا کوئی اس کو سلام تک کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا یہ بھی حیران ہو گیا کہ میں نے تیس سال چالیس سال تک لوگوں کی خدمت کی ہے اب کسی جگہ سے بھی گزرتا ہوں سلام کرنا ویسے ہی اسلامی حکم ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ صرف حقیر سے مٹی کے تیل کے چکر میں مجھے سلام کرتے تھے یعنی حیران رہ گیا تو واقعیتا ہم بھی بعض وقت یہ دیکھتے ہیں کہ معمولی معمولی چیزوں کے عوض میں اپنے صفت اخلاص کو فرخت کر دیتے بہت سارے چیزوں کے اندر آپ اپنے نیک عمل کے لحاظ سے چیک کیجئے گا بہت سی چیزوں کے اندر جو ہمیں بظاہر ہم نیک عمل انجام دیتے ہوئے نظر آتی اس کے اندر کوئی نہ کوئی غرص وابستہ ہوتی حتی کہ کہا جاتا ہے کہ امام زمان کی خدمت میں بھی جو آپ حدایہ بھیجیں وہ بھی مکمل اخلاص کے ساتھ بھیجیں مکمل اخلاص کے ساتھ یعنی بعض وقت ہوتا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بہت سی زمنی حاجات تو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں لیکن ہم دیکھیں پروردگار عالم کی ذات حقیقتا وہ ذات ہے بہت عالی عرفہ ہے اس میں تو ہم اپنی حاجات سب اس کے سامنے رکھ دیتے لیکن امام کو کوئی حدیہ بھیج رہے ہیں اس مکمل اخلاص کے ساتھ کہ ہمارے زمانے کا امام مولا ہمیں اس کے عوض میں کچھ بھی نہیں چاہیے بس حقیر سا ایک توفہ اور حدیہ ہی ہم آپ کی خدمت میں بھیجنا چاہتے وہ تو زمنی فوائد سارے ملیں گی یہاں تک ملتا ہے ہمارے علماء کی صیرت میں باز وقات ہوتا ہے بہت سی چیز لوگوں کے سامنے دینداری زیادہ ظاہر ہوتی ہے انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو اتنی دینداری اس کی ظاہر نہیں ہوتی ہے آیت اللہ بروجردی کے متعلق یہ بات ملتی ہے جب نماز جماعت پڑھاتے تھے تو نماز جماعت بہت جلد ختم کر دیتے تھے کیونکہ نماز جماعت کا حکم بھی ہے کہ اس میں از اف المامومین کا خیال کرنا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کوئی کمزور ہو ہو سکتا ہے کوئی بڑا ہو ہو سکتا ہے کوئی حوائج ضروریہ اس کو تنگ کر رہے ہوں تو انسان مختصر نماز پڑھائے بہترین نماز جماعت اس کو کہا جاتا ہے تو نماز جماعت کو آیت اللہ بروجردی بہت ہی ختم کر دیتے تھے لیکن ایک عالم فرماتے ایک دفعہ میں ان کے اپنے گھر ان سے ملنے کے لئے گیا اس وقت آیت اللہ بروجردی دو رکعت نماز مستحابی پڑھ رہے تھے تو بیس منٹ میں وہ نماز ختم کی یعنی لوگوں کے سامنے جو نماز جماعت کا حکم وہ تو دو یا تین منٹ کے اندر پوری جماعت ختم کر رہے اور دو رکعت نماز مستحابی میں جو گھر میں پڑھ رہے تھے تو بیس منٹ لگائیں تو بعض وقت یہ ہوتا نہیں کہ انسان مکمل اخلاص کے ساتھ مکمل اخلاص کے ساتھ ایک شخص تھا جس نے وہ حدیث پڑھی ہوئی تھی من اخلص اللہ واربعین سباح انسان اگر اللہ کے لئے اپنے عمل کو چالیس روز کے لئے خالص کر لے تو اس کے دل دل سے حکمت کی موجیں پھوٹنے لگتی ہیں اور اس کی زبان پہ وہ حکمت جاری ہو جاتی بہت سی حدیث وں کے اندر یہ بات آئی اچھا اس نے چالیس روز کا یہ عمل کی اپنے دل کو خالص کیا اور لیکن اس نے دیکھا کہ چالیس روز گزر گئی لیکن میرے دل سے کوئی بھی حکمت کوئی نہیں پھوٹ رہی کوئی چیز میری زبان کے بر جاری نہیں ہو تو وہ بڑا پریشان ہوا اس نے سوچا کہ جیسے کہ آج کل بھی ہوتا ہے کہ فوراں لوگ آج کل حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو اپنے فہم کو بجائے کہ کسی عالم سے پوچھیں بجائے اس کے استفسار کریں کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ ہماری عقل میں نہیں آرہی بڑا اعراس بلکل ریجیکٹ کر دیتے ہیں حدیث کو تو اس نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ حدیث ہی پتہ چلا جھوٹی ہو اس نے حدیث کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ حدیث بھی صحیح پھر اس کے دوبار سے کوئی عمل باطل ہو رہا ہو اس نے تمام اپنے عمال کو بھی چیک کی ہے وہ بھی سارے صحیح نکلے اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے پھر میں چالیس روز کیا پھر بھی میرے دل میں حکمت کے چشمے کیوں نہیں پھوٹے تو وہ اس کے بعد بابصیرت علماء کے پاس گیا انہوں نے چاہتے تھے کہ یہ جو تمہارے خواہش تھی کہ میرے زبان کے اوپر حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں اصلا تمہاری نیت اس فائدے کو حاصل کرنے کی لئے تھی نہ کہ مکمل اقلاص کے ساتھ پروردگار کی خوشنودی یہی وجہ کہ تمہیں چیز حاصل نہیں ہوئی تو دیکھیں ساری چیزوں کو اور تجھے اپنے لئے بنایا یعنی سب چیزیں تیرے لئے ہیں اور تُو میرے لئے اور یہی بات ہے کہ حدیث قدسی میں یہ بات بھی آئی ہے کہ فرزند آدم اگر زمین اور آسمان کو بھی ملا دیا جائے آپ گیلیکسیز لے آئیں آپ پوری کہکشائیں لے آئیں اور زمین اور آسمان اور ان تمام کہکشاؤں کو بھی اگر ملا لیا جائے تو ان میں اتنی گنجائش نہیں کہ اللہ ان میں سما سکے لیکن پروردگار عالم ایک مومن کے دل میں سما جاتا ہے اور ہم ہیں کہ انتہائی معمولی آیسائش کے لئے اپنے پروردگار عالم کا سودہ کر لیتے ہیں تو آج سے عظم کریں ارادہ کریں اور کہ ہم مکمل خلوص کے ساتھ بغیر کسی دنیاوی مقصد کے امام زمانہ کو یہ تمام چیزیں ہدیعہ کریں وہ دنیاوی سب خواہشات تو ایک لحاظ سے ان کو تحت الشوا میں رکھیں وہ تو زمن ہیں وہ تو خود خود آپ کو پوری ہو جائیں گی دل کے کسی گوشے میں بھی ہیں اگر آپ کے تو وہ بھی امام زمانہ کو خلوص سے عمال حدیعہ کریں گی اس کے صدقے میں ساری انشاءاللہ دعائیں بھی آپ کے قبول ہو جائیں گی لیکن عمال کو مکمل محبت کے ساتھ مکمل خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ امام زمانہ کی خدوط میں حدیعہ کریں بغیر کسی دنیا بھی لالچ اور غرص کی آیت اللہ بحجت سے کسی نے پوچھا کہ ہم جو عظم اور ارادہ کرتے ہیں اور عظم ارادہ کرنے کے لئے کبھی کبھی نظر اور قسم بھی کھا لیتے ہیں میں تو کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ اس کے باوجود بھی عظم اور ارادہ پورا نہیں ہوتا ہماری قسم ٹوٹ جاتی ہے نظر ہماری ٹوٹ جاتی کیا ایسا کریں کہ ہمارا عظم اور ارادہ شکستہ نہ ہونے پائے تو بس وہ محبوب کے نام سے جو کتاب اگر تم نے اپنے آپ کے اپنے اندر یاد خدا کو پایا ہے تو اپنے اختیار سے اس کیفیت کو اپنے سے دور نہ کرو خود بخود ہو جائے بے اختیار وہ کیفیت دور ہو جائے تو ایک الگ بات ہے لیکن اپنے ارادے اور اختیار سے اس یاد خدا کی کی کیفیت چاہے وہ ایک منٹ کے لیے ہی آپ کے اندر پیدا ہو یہ بہت مشق اور پریکٹس چاہتی ہے لیکن اور اس کے بعد اس میں غور و فکر بھی آپ کو بہت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس کے اندر کیا مفہوم ہے اور اس کو میں کیسے عمل کر سکتی ہوں کہا کہ ایک منٹ کو بھی اگر تم نے اپنے آپ کو یاد خدا میں غرق پایا ہے تو ارادتا اور اختیاری طور پر اس کیفیت کو اپنے سے دور نہ کرو ہاں کیونکہ ان بشاری تقاضی ہمارے ساتھ لگے ہوئے وسوسیں ہمارے اوپر آتے ہیں ادھر ادھر کی چیزوں میں ہم غرق ہو جاتے ہیں وہ خود بہ ہم بے اختیار طور پر اس کیفیت سے الگ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے لیکن اختیارن اپنے آپ کو اس کیفیت سے دور نہ کرو اس کی مشکر پریکٹس کرو تو تمہارا عظم اور ارادہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا چلے جائے گا اور کبھی ٹوٹنے نہیں پائے گا بہت اہم انہوں نے نکتہ بیان کیا ہے اور اس کو بہت ایک 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 سرسائز چاہتا ہے بہت زیادہ مہارت چاہتا ہے اور اس کو آپ پریکٹس کریں کہ یاد خدا جب بھی آپ کو آتی ہے تو ارادت انہوں اختیارن اس یاد سے اپنے آپ کو دور رہ کریں خود بخود ہو جائے تو ایک الگ بات اچھا اب ہمارے ساتھ ہوتا کہا جاتا کہ جنب آپ عمل ٹھیک کریں اپنا تو عمل سے ہمارے دماغ میں ایک بات آتی کہ یا تو ہم عمل کے ادبار سے تقوی و پریزگاری کے ادبار سے یا تو مقدس اردبیلی بن جائیں یا پھر دوسرا اپشن یہ کہ شیطان بن جائے ارے بھائی درمیان کے بہت سے مر لیں درمیان میں بہت سارے مقامات ہیں ضروری نہیں کہ یہ دو ایک سٹریم کے اوپر جیسے لوگ کہتے ہیں کہ گناہ کا کام ہوتا نظر آجائے تو فورا اس کے حج کے تانے دینے لگتے ٹھیک ہے اس کم سے کم پوری پچھلی زندگی کی گناہ تو معاف کر کے آگیا ہے اور اس سے گناہ بھی ہوں گے اور کتنے مہینے تک اس کے بعد تک گناہ بھی نہیں لکھے جاتے یہ بھی روایت کے اندر آیا ہے پہلے سے بہتر ہو گیا ہے پہلے سے بہتر ہو گیا آج کرنے کے بعد تو ٹھیک ہے اس کو آپ ایک کریڈٹ دیں اس کا اور اس کی جو خطائیں ہیں اس کو درگزر کریں آقا محسن قراتی کتنے زیادہ موڈلے میں اخلاق ہیں کتنی تقریریں ان کی آتی ہیں تو ان کے پاس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سے بہت فرنک قسم کے لوگ آپ اس کے اندر آیا تو ایک شخص آیا ان کے پاس آکے کہیں آپ مفت فرماتے کہ میرے پاس آکر کہنے لگا بہت ہی بے تکلف ہو کے تقریر تو آپ مولانا حضرت بڑی زبردست کرتے یہ بتائیے صرف فقط کہنے لگے کہ تقریر تو آپ لوگوں کے بہت اچھی ہوتی تقریر کرتے ان سب کے اوپر عمال پہرا بھی ہوتے یا نہیں ہوتے دیکھیں واضح ہوتا ہے کہ انسان اخلاقیات پر گفتگو کر رہا ہے مثلا بہت سارے عمالیات بھی آپ بتائی جا رہے ہو سکتا کہ ایک ہی نسیست کے اندر آپ کو پچاس آمال بتائی جائیں تو لوگ کوئی ہم سے پوچھ سکتا آکے کہ ان سب چیزوں پر آپ نے خود بھی عمال پہرا ہوئے تھے شب قدر کے آپ نے اتنے عمال بتائیں سارے کے سارے آپ نے خود بھی کیا کیے ہیں تو کہنے یہی والا سوال مثلا جتنا آپ باتیں بیان کرتے ہیں کیا خود بھی اتنا عمل اتنی سب چیزوں پر خود بھی عمل کرتے ہیں تو آقا محسین قراتی نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں کہنے لگا کہ میری جوتوں کی دکان ہے تو آپ کی دکان میں کتنے جوتیں ہوں گے کہا کہ ہزار کے قریب تو کہا کہ روزانہ کتنے فرخت کرتے ہیں کبھی سارا بھی یہ حساب ہے معلومات بہت ساری ہیں لیکن عمل ضرورت کے حساب سے کرتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ سارا عمل جتنا بھی آپ کو چیز بتائی جاری ہے سب پر اتنی سو فیصد عامل بھی ہو جائیں یہ ضروری نہیں ہوتا تو یہ یہ ضروری نہیں کہ جب بھی آپ کو بعمل ہونے کی بات بتائی جائے تو اصل میں لوگ کہتے یا تو پورا وہ بن جائے مہدی بحرور علم بن جائیں مقدس اردبیلی بن جائیں یعنی بلکل ایک بھی گناہ کا سوچیں بھی نہیں یا یہ کم گئی تو شیطانی بن جس قدر بھی ممکن ہو آپ ترقی کرتی جائیں اپنے سٹیٹس کو روحانی طور پر بڑھاتی جائیں آہستہ آہستہ عمل میں اضافہ کرتی جائیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں جس قدر بھی ممکن ہو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتی جائیں اور بلکہ کسی بھی نیکی کو بلکہ چھوٹا ہی نہ سمجھے پروردگار عالم آیا تو آج ہی میں پرورا تھا آیت اللہ جعفر سبحانی نے اپنا پورا گھر فروخت کر دیا اور ساری کی ساری رقم سہلا وکٹمز کے لئے وہاں پر جمع کر دی بڑے آرام صاحب نے سن لیا درود تو بھیجیے نا آیت اللہ جعفر سبحانی اور وہ صرف چیک دیا تھا وہ تو بعد جاہر ہے کہ ایران کے اندر یہ چیز ہوتی ہے لوگوں کے نیکیاں اگر کوئی ہوتی ہیں تو دوسرے لوگ آشکار کر دیں وہ تو ظاہر ہے خود چھپائے گا انہوں تو خاموشے سے صرف چیک جمع کر آئے تھا لیکن کیا ہے کہ علماء نے اس کو آشکار کیا اور کہا دیکھیں اپنا گھر تک بادی السلام کا غور شروع ہی ہوتا ہے کہ بلکل شروع میں آیت اللہ علی آقا قاضی کا مغبرہ نظر آئے گا وہاں کے قبر مبارک ہے تو وہ نجف کے عالم دین فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سبزی فروش کی دکان پر آیت اللہ علی آقا قاضی کھڑے ہوئے تھے اور وہ سبزی فروش کی دکان پر سے خراب خراب جو سبزی ہے وہ چھانٹ رہے تھے اس میں کاہو جو کہ سلات کے پتوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اس میں سے سخت اور بوسیدہ قسم کے جو لیوز تھی وہ اس کی نکال رہے تھے اچھے یہ مسلسل انہیں observe کر رہے ہیں آیت اللہ علی کہ بزرگ علماء کا ہم طریق کار دیکھیں تو انہوں نے وہ گلے سڑی قسم کی سبزیاں اور سوکھے وہ جو پتے تھے کہا ہو کہ وہ خریدے اور اس کے بعد چلے گئے ان نجف کے جو عالم تھے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر ان کو اپنے استاد کو روکا اور کہا کہ آپ نے گلی ہوئی سبزیاں کیوں خرید ہیں تو آیت اللہ علی آقا قاضی نے فرمایا کہ یہ جو دکاندارہ یہ بہت غریب ہے اور میں کبھی کبھار اس کی مدد کرتا ہوں لیکن میں اس طرح سے مدد نہیں کرتا کہ اس کی عزت نفس مجرور اور نہ اس کو مفت خوری کی عادت پڑ جائے یعنی ویسی اگر امداد کر جائے تو مفت خوری کی عادت پڑ جائے گی اب میں نے اس وجہ سے خرید نہیں تاکہ اس کا کاروباری نقصان بھی نہ ہو کیونکہ یہ غیر میاری سبزیاں جو ہیں اور یہ گلہ سڑھا قسم کا یہ اس سے کوئی بھی نہیں خرید تا اور اس کے بعد شام کے وقت یہ دکان کو بند کر جاتا اور اس کا اتنا نقصان ہو جاتا تو میں نے اس وجہ سے خرید دی تاکہ اس کی اس طرح سے مدد ہو جائے تو اتنی چھوٹی چھوٹی نیکی ہیں جس کی طرح آپ توجہ بھی نہیں کرتے تو ہم کوئی اور نیکی بھی نہیں کر سکتے نہیں چھوٹے لیویل کی بھی بہت ساری نیکی ہیں جو بظاہر دیکھیں اللہ کے نزدیک کوئی نیکی چھوٹی اور بڑی نہیں جس طرح سے اللہ کے بارگاہ میں کوئی بھی گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہر جو گناہ ہے وہ اس کی بارگام دیکھیں کہ ذات کی نافرمانی کی جارہی اسی طریقے سے ذات کو خوش کیا جارہ وہ عمل بھی چھوٹا نہیں ہوتا تو کوشش کریں کہ جس قدر بھی ممکن ہو جس قدر بھی ممکن ہو نیکیاں کرتے چلے جائیں اور مکمل اخلاص کے ساتھ اس کا حدیہ امام زمانہ بھی خدمت اقدس کے اندر پیش کریں آیت اللہ صادق روحن فرماتے ہیں کہ دیکھئے ہمارے ہاں اس موضوع پر مدرس پوری گفتگو ہو چکی ہے آئیہ میں عزا کے بعد جو ذاکری کلاسز ہوئی تھی اس میں فقہ عزاداری کے عنوان سے پھر اس کے اندر بہت سے زمنی مسائل گفتگو ہوئی تھی تو پوری ایک رشیس پر ہوئی تھی کہ آئیم معصومین کا مجالی سے عزا کے اندر آنا اور حاضری دینا یہ کیا ممکن ہے یا نہیں ہے اس پر پوری گفتگو ہوئی تھی واقعات سارے بیان ہوئے تھے علم اور مشتہدین کے فتاوے اور نظریات بیان ہوئے یہ ہر قصو ناکس کی مجلس میں نہیں آتے یہ صرف اور صرف مخلصین کی مجلس میں آتے کسی نے اگر بہت زبردست قسم کا تبرک بنوائے ہوئے اور ریاکاری کی نظری سے بنوائے ہوا ہے یا مثلا سیاسی حلیم وغیرہ جو کیا ہوئے اس کے اندر کوئی اس نے مجلس برپا کی ہوئی ہے لوگوں سے تعلقات بنانے کے لئے مثلا امید ہے کہ انشاءاللہ لوگ اس قسم کے نہیں رکھتے ہوں گے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جو واقعیدہ حقیقتا اخلاص کے ساتھ یہ چیزیں برپا کرتا ہے وہاں پر یہ شخصیات تشریف لاتی لیکن اس کے علاوہ جو غیر مخلص ہیں یا کوئی دنیاوی قسم کی کوئی آلائش ان کی نیتوں کے اندر پائی جاتی وہاں پر یہ شخصیات تشریف نہیں لاتی تو بہرحال یہ دماغ میں رہے کہ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت کے مطالق بھی یہ بات ملتی ہے کہ آیت اللہ بہجت یہ بات زمانہ کی زیارت نصیب ہو جائے اور بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے زیارت نصیب ہونا کتنی عظمت کی بات ہے زیارت نصیب ہونا اور کتنا شوق شخص کو ہونا چاہیے اور علماء ایک بات اور بھی کہتے ہیں کہ شاید اس کا بہت زیادہ تعلق تقویے اوپر لیکن اس کے باوجود اس کو امام کی زیارت نصیب ہو جائے لیکن فرماتے ہیں کہ شاید ضروری نہیں ہے کہ انسان امام اثر کی خدمت میں ہمیشہ مشرف ہونے کی در پر ہو در پہ ہو شاید اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ دو رکعت نواز پڑھے اور آئیمہ سے تفصل کرے اور اس کا حدیعہ امام زمانہ کی خدمت میں بھیج دے دیکھیں کتنے ایسے ہیں لوگ اور علماء بھی فرماتے ہیں یا تو دو رکعت نماز پڑھ کے شاید یہ امام زمانہ کی زیارت سے بھی زیادہ بہتر یہ والا کام ہو یہ بہت سے لوگوں کو شاید شاید اس سے زیادہ بہتر خلوص کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھ کے امام کو حدیعہ کرے یا پھر امام زمانہ کے لئے دعائے فرج پڑھے شاید یہ زیادہ بہتر ہو اس سے امام زیادہ خوش ہوں گے برنزبت اس کے صرف ان کے چہرے کی زیارت کر لی جائے نماز عام سی دو رکعت نماز فجر کی طریقے سے پڑھ کر پورے خلوص کے ساتھ اس کا ثواب امام زمانہ کی خدمت میں حدیعہ کرے حتیٰ کہ آپ اپنی واجب نماز ہوں حتیٰ کہ اپنے واجب روز ہوں حتیٰ کہ اپنے واجب حج اور مثلا آپ نے خمص نکالا اپنا واجب خمص نکالا اور اس کا ثواب امام زمانہ خلوص سے امام کی خدمت کے اندر حدیعہ کر جتنے بھی آپ اس طرح سے واجبات انجام دیتی ہیں اور حتی کہ حرام سے بچنے خود ایک ثواب کا باعث ہے اپنے نیک اعمال کو امام زمانہ کی خدمت میں حدیعہ کرے شاید اس سے بھی زیادہ بہتر اور ایک بات منصوب ہے حیات اللہ مرشی نجفی یعنی تحقیق تو نہیں کی نا کسی کتاب کے اندر الکس سے اس بات کو پڑھا ہے لیکن بہت سے چیزیں مشہور بھی ہوتی وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں زیارت حال یاسین اور فرماتے اگر کسی شخص نے چالیس دفعہ زیارت حال یاسین پڑھی چالیس مرتبہ تو میں نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا کہ اس نے چالیس مرتبہ زیارت حال یاسین پڑھی اور اس کی امام زمانہ سے ملاقات نہ ہوئی مکمل خلوص کے ساتھ البتہ پڑھنا اور آیت عبدالکریم کشمیری فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ بات چاہتے ہیں کہ ایک گھنٹہ خدمت امام زمانہ میں حاضر ہوں اور ان سے فیوز و برکات کو حاصل کریں تو خلوت کی جگہ پر بیٹھ کر زیارت حال یاسین پڑھ گویا آپ ایک گھنٹہ امام زمانہ کی خدمت میں حاضر رہ کر جو فیوز و برکات آپ کو حاصل ہوتے ہیں وہ زیارت حال حسین پڑھنے سے حاصل ہو جاتے اور گویا بلکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ امام زمانہ کے سامنے بیٹھے ہوں یعنی زیارت حال حسین پڑھنا ایسے ہی ہے آیت عبدالکریم کشمیری فرماتے اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ علیہ آقا قاضی یہ کہتے تھے کہ دعا فرج الہی عظم البلاو والی دعا جو آج کل دیکھیں بہت سارے جس کا تذکرہ کر کہ آپ کو احساس دلاتا ہوں کہ وہابی العقیدہ قسم کے بہت سارے افراد ان تمام دعا کو بھی رت کرنے لگیں جبکہ تمام چیزیں علماء مشتہدین اور رفع کہتے ہیں امام سے ہمارے ارتباد کو بڑھاتے ہیں تم فرماتے ہیں کہ دعا فرج الہی عظم البلاو والی جو دعا ہے یہ اگر آپ روزانہ پڑھنے لگیں گے تو امام صاحب ارتباد بڑھتا چل جائے گا اور امام اتنہ نہیں آپ کی طرف متوجہ ہوتے چلے جائیں ان کی نگاہ لطف اور انایت آپ کے اوپر پڑھنے لگے گی دیکھیں اور یہ اس کا بھی تقاضہ ہے جس طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر اگر کوئی شخص آپ کو تحائیب بھیجنے لگے تو نہیں بھی اگر آپ کے دماغ میں اس کا خیال ہو تو آپ خود بخود قلبی جھکا اس کی طرف ہوتا چلا جاتا ہے کون مومن جو ہمیں روزانہ کی بنیاد پر توفے بھیج رہے تو امام زمانہ جیسا کریم وہ جب روزانہ کی بنیاد پر یہ تحائیب ان کی طرف جائیں گے تو خود بخود ان کی نگاہ لطف و کرم آپ کی طرف ہونے لگے گی اور آپ ان کے منظور نظر بننے لگیں تو اچھا اب دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ارتباط کے حوالے سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو لوگ فوراں دماغ ان کے یہ آتا ہے کہ بس براہ راست بس امام زمانہ سے ہماری ملاقاتیں شروع ہو جائیں دو بہ دو ہم بیٹے جبکہ یہ روحانی ارتباط اصلاً اسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ خامنہ یہ بات رہبر معظم بیان فرماتے ہیں کہ جس قدر امام زمانہ سے ارتباط ہمارا بڑھتا ہے اسی قدر اس دنیا اور اس کے اہداف کی طرف ہم تیزیر کے ساتھ بڑھتے ہیں یعنی جو دنیاوی اہداف بھی آپ کے حدف ہیں آپ کے مقاصد ہیں جتنا امام سے ارتباط آپ کا مضبوط ہوگا اسی قدر آپ اپنے اہداف کو حاصل کر سکیں گے اسی قدر آپ کو فوائد حاصل ہوں گے اور یہ توصل فرماتے ہیں مختلف زیارات سے جو سنت کے ادوار سے بھی محتور ہیں ان زیارات کو پڑھنے سے بھی ممکن ہے کہ امام صاحب پہ ارتباط بڑھتا چلا جائے اور بلبتہ انہوں نے ایک بات کی تملی کی ہے اور سارے مراجی کرتے ہیں کہ یہ توصل یہاں پر اس سے مراد اس طرح کی ملاقات نہیں ہیں جس میں دعوی نیابت و صفارت وغیرہ پائے جائے مثلا لوگ کہنے لگیں ہماری امام زمانہ سے ملاقات ہو رہی ایک بات بھی فرماتے کہ اکثر بہت سے افراد بات کہہ دیتے ہیں کہ ہماری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے تو اکثر وہ افراد جھوٹے بھی نہیں ہوتے بلکہ وہ ایسا تخیل کرتے ہیں یعنی اپنے آپ کو اس قدر اس میں دوسرے البتہ اس طرح کی بات کو قبول نہ کریں کہ ہماری براہراز امام سے اس طرح سے ملاقات ہوتی ہے اس میں فرماتے درست اور منطقی طریقہ وہی ہے جو دور سے توصل کہلاتا ہے یعنی یہ نہیں کہ ہم ہر وقت امام زمانہ کے خدمت میں براہراز بیٹھ کے سوال جواب باتیں وغیرہ کر رہے ہیں وہ بھی دوسروں کو آ کر بتائی جارہ ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ تبصل اور رتعباد بھی بلکل ممکن ہے جو دور سے کیا جاتا ہے جس میں ہم اپنے مخاطب کو دور سے بات کرتے ہیں امام زمانہ تک ہماری بات پہنچتی ہے اور ہماری حاجات بھی ان تک پہنچتی ہیں اور اس کو انشاءاللہ قبول فرماتے تو یہ بلکل اس طرح سے ممکن ہے البتہ یہ تاثر بھی نہ ہو کہ اس کے اندر کو اس طرح اور البتہ یہ ضرور ہے کہ اس میں تڑپ کو فوقیت ہے کہ آپ کے دل میں کتنی شوق اور تڑپ جو ہے وہ پائی جاتی اچھا اب ابھی کچھ دن پہلے دیکھیں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی تاریخ ولادت گزری علمہ بیان فرماتے ہیں حضرت علی اکبر علی السلام امام زمان علی السلام کی شبی اور حضرت امام زمان علی السلام حضرت علی اکبر علی السلام کی شبی اور جس وقت شب آشور روز آشور جب امام حسین علی السلام نے حضرت علی اکبر کو میدان کی طرف رخصت کیا تھا تو اس وقت یہی بات تو کہی تھی کہ خدا رہا تو اس قوم کے اوپر گوا رہنا کہ آج میں اس کو جنگ پر بھیج رہا ہوں کہ جو کہ تیرے رسول کی شبی ہے صورت میں سیرت میں گفتار میں کردار میں اور جب بھی کبھی ہم تیرے رسول کو دیکھنے کے مشتاق ہوتے تھے تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے ہم اس کی جانب نظر کرتے تھے تو جابر بن عبداللہ انساری سے بھی روایت ہے کہ جو ہمارے امام زمانہ اللہ صلی اللہ محمد 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 وہ رسول اللہ کے ہمنام بھی ہیں اور ان کی ہم کنیت بھی اور سورت اور سیرت میں بہت زیادہ پیغمبر اسلام کے مشابہ ہیں تو اگر کسی شخص کو بھی زیارت نصیب ہوتی ہے امام زمانہ کی تو گویا اس کو رسول خدا کی زیارت نصیب ہو گئی اور اسے شہزادہ علی اکبر کی زیارت بھی نصیب ہو گئی رود بھیجے محمد 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 اور ان ہستیوں کی زیارت سوچی کس قدر عظمت کی بات ہوگی کس قدر عظمت کی بات ہوگی کہ علامہ تقی جعفری جو کہ آیت اللہ بہجت کے دوستوں میں سے تھی وہ فرماتے کی جو روایات میں یہ بات آئی ہے کہ علامہ کی زیارت پروردگار عالم کے نزدی خانہ کعبہ کے ستر طوافوں سے زیادہ افضل صرف عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا تو کہتے تھے کہ اس کی سب سے زیادہ نمائیہ ترین مثال میری نگاہ میں آکر لوگ کہتے تھے کہ آپ نے درس اخلاق دیں تو کہتے تھے درس اخلاق کوئی درس دینے کی چیز نہیں یہ ایک عملی چیز ہے اور اگر تم اس کی کوئی عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو تو آیت اللہ بحجت کو جا کر دیکھ دیکھ درس کی چلتی پھرتی تصویر تو سوچی جو عالم دین ہیں ان کے چہرے کی زیارت ستر توافوں کے برابر تو امام زبان کے چہرے کی زیارت اور جن کی زیارت گویا پیغمبر اسلام اور شہزاد علی اکبر کی زیارت بھی ان کی بالکل شبیح تو کس قدر یہ زیارت پور عظمت ہوگی کس قدر ثواب اور فوائد رکھتی ہوگی البتہ علماء ایک بات اور فرماتے ہیں کہ عالم کے چہرے کی زیارت کا تو ابھی آپ نے سنا تو کیا عالم کے چہرے کی زیارت کرنا ثواب ہے وہ فرماتے ہیں کیا اس بات کا شوق نہیں ہوتا کہ کچھ علم ہم بھی حاصل کر لیں اور ہمارے چہرے کی زیارت ثواب بن جائے یعنی اس سے آگے بھی تو انسان کو بڑھنا چاہیے یہ نہیں کہ صفیت حدیثوں کو پڑھ کر خوش ہو جائے اور کہ ہاں ٹھیک ہم دوسروں کے چہروں کی زیارت کرتے رہیں نہیں آپ کو خود بھی تو کسی طور پر کچھ حاصل کرنا ہے اور دیکھئے بہرحال یہ کہ علم دین حاصل کرنے کے لئے توفیقات ہیں آپ کا ماشاءاللہ علم دین کے لئے یہاں پر آنا اس بات کی گویا ایک لحاظ سے دلیل بنتا ہے کہ امام قسم جبکہ مصروفیات ہیں گھروں کے اندر اس میں بھی ان کو چھوڑ کر مدر سے علم حاصل کرنے کے لئے آپ کا آنا انشاءاللہ اس بات کی علامت اور ایک نشانی بنتا ہے کہ امام زمان آپ سے راضی اور خوش ہوں گے تو بہرحال اپنی اس نسبت کی حفاظت کریں اور اس کو کنٹینیو کریں علم کے سلسلے کو آیت اللہ شیخ عبد الكریم حائری انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام قوم تشریف لائیں اور امام علی 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 السلام قوم تشریف لائیں اور قوم میں دانہ ڈال رہیں دانہ چڑھک رہیں یہ بیدار ہوئے اور اس کے مجھے قوم جانا ہے اور کیونکہ امام نے شہر قوم میں دانہ ڈالا ہے امام باب مدینت العلم ہے انہوں نے دانہ ڈالا ہے تو میں وہاں جا کر اس کی آبیاری کروں گا قوم میں اور اس کے بعد قوم تشریف لائے اور وہاں حوضہ علمی قوم کی بنیاد رکھی اچھا حوضہ علمی قوم کسی عمارت کا نام نہیں یہ سسٹم آف ایجوکیشن ہے دینی تعلیم کا ایک سسٹم کا پورا نام حوضہ کہلاتا ہے اس سے مراد کوئی عمارت نہیں اس کے اندر سیکڑوں ہزاروں مدارس کا ایک سسٹم ہے اس کو حوضہ کہا جاتا ہے حوضہ علمی قوم کے بنیاد رکھی اور اس کے بعد یعنی اخلاص کے ساتھ یعنی صرف خواب دیکھا اور کہا کہ نہیں امام نے جب کہا ہے جب وہاں پہ دانہ ڈالا ہے تو میں اس کی آبیاری جا کر کروں گا عظم اور ارادے کے ساتھ آئے اور اس طرح سے منظور نظر امام کے ہو گئے یہی تو ہے اور کتنے ہزاروں لاکھوں طالب علم وہاں سے استفادہ کر رہے ہیں اور پھر یہ چیز پوری دنیا کے اندر جا کر جو ہے وہ پھیلتی اسی طریقے سے خواتین وہاں پہ کس قدر استفادہ کر رہی ہیں اور کس قدر علمدین حاصل کر رہی ہیں اور اکلیاس سے وہاں کی تعلیمات منتقل ہو کر یہاں پہ جو مدارس ہیں اس کے اندر بھی یعنی اکلیاس سے دیکھا جائے تو وہاں سے ہی یہ سب چیزیں بھی کنیکٹڈ ہو جاتی تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ انسان مکمل اخلاص کے ساتھ دین کے لئے کام کرنا شروع کرے پھر وہ دیکھے کس طریقہ سے ایسی ایسی توفیقات ملیں گی ثبوت اور دلیل اس بات کی تھی کہ امام زمانہ کی ان کے اوپر خاص نگاہ کرم ہو گئی تھی جب انہوں نے آکر اس سلسلے میں کام کیا امام کے منظور نظر بنے اور اس کے بعد دیکھیں آج تک شیخ عبدال کریم اگرچہ دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن کس قدر نام اعمال میں ان کے ثواب لکھا جاتا رہو گا لاکھوں علماء لاکھوں طالب علم کہاں کہاں تبلیغات کا جو کام کریں سب کے اندر وہ حصہ دار ہو گئے اچھا اسی قدر اس کی اہمیت ہے کہ آیت اللہ بہجت ہی کہتے تھے ایک دفعہ میں جوانی کے دور کا خواب ہوگا کہاں کہ جب کبھی بھی درس کے عوقات میں اور نماز جماعت میں ٹکرا ہو جائے یعنی نماز جماعت کا بھی ٹائم ہے اور درس کا بھی ٹائم ہے تو تم بطور تعالیم علم درس کو مقدم کر دینا کیونکہ نماز جماعت پڑھنا مستحاب اور علم دین حاصل کرنا تمہارے لئے اس واجب تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم دین حاصل کرنے کی کس قدر اس کی ضرورت ہے کس قدر اہمیت ہے اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ وحید خوراسانی نے مسجد آزم کم میں جو درس خارج دے رہے تھے درس اپنے روک کر بیچ میں کہا کہ میں کچھ جملے آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خوہ جوان ہوں خوہ بوڑے ہوں اگر آپ لوگ یہ کام کریں جو اب میں بتانے والا ہوں تو یہ عمل آپ کے لئے اکسیر آزم بن جائے گا یعنی آپ کی روح کو ایسا پاک و پاکیزہ بنا دے گا کہ واقعتا انسان اپنے اندر تبدیلی کو محسوس کر اگر آپ کسی ایک گمراہ کو فقط ایک چکھوہ ایک ہی سہی ایک گمراہ کو آپ راہ راست پر لے آئیں کوئی شخص اگر اللہ سے جدہ ہو گیا ہے تو آپ ایک شخص کو ہی اللہ سے روش ناس کروا دیں کسی ایک گناہ گار کو ہی آپ توبہ کی طرف مائل کر دیں امام زمانہ سے کوئی شخص دور ہے اسے امام زمانہ کے قریب لے آئیں خواہ ایک شخصی کیوں نہ ہو اور ان مبارک ایام جیسے کہ یہ ابھی نیمہ شابان ہے رمضان ہے اور شب قدر بغیرہ ہے اس کی اہمیت مشکل اور شبہ اس کو آپ رفع کروا دیں تو اس طرح سے آپ یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے لگیں جیس قدر بھی ممکن ہو سکے اگر یہ اگر آپ یہ کام اور کر لیں یہ بھی عمل آپ کو امام کا منظور نظر بنا دے گا آپ کی روح کے لئے اکسیر آزم بن جائے اب اس میں ایک میں آپ کو ایک اپنی طرف سے اضافہ کر کے ایک بات اور بیچ میں بتا دوں اگر ایسا ممکن ہو جائے کہ جسے آج پندرہ شاب آنے آج سے آپ اس کام کا آغاز کریں روزانہ ایک ایک پارہ اس طرح سے پڑھتی ہو جائیں کہ یہ قرآن اس وقت ختم ہو جب شب 23 رمضان شب قدر آجائے اور اس شب 23 رمضان کو اس ختم قرآن کا ثواب آپ امام زمانہ علیہ السلام کو حدیعہ کر دیں تو یہ تمام مکمل قرآن اور یہ جب آپ کے سارے عامال اور ساری تقدیرات یہ جب شب قدر میں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے سوچیں گے اس تحفے سے امام کس قدر خوش ہوں گے اور آیت اللہ وحید خوراسان یہ گور بات فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک قرآن امام زمانہ کو حدیعہ کیا تو فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی کیا معنی ایک قرآن اگر آپ نے امام زمانہ کو حدیعہ سواب آپ کو ملتا اور تو بہرحال آیت اللہ وحید خوراسان نے ایک بات اور فرمائی کہ اگر آپ تلاوت قرآن کو حدیعہ کرنا چاہیں امام کو تو انشاءاللہ آپ قیامت میں امام زمانہ کے ساتھ محشور ہوں گے امام زمانہ کی عمل اس بات کا لازمہ بنے گا کہ آپ امام زمانہ کے ساتھ قیامت میں محشور کیے جائیں اور آپ کو پتا ہے اگر امام زمانہ کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کی امم صلائیت پیدا ہوئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا قیامت کے روز تو امام زمانہ کی ایسی لطف اور ایسی انائت اس یہ بھی بات بیان فرمائی کہ دیکھیں امام زمانہ دنیا کا مہور ہیں پوری دنیا ان کے گرد گھوم رہی ان کے گرد چکر کارٹری تمام موجودات کا مرکز ہے اگر آپ کچھ آیات پڑھ کر بھی امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ کرتی ہیں تو امام زمانہ جو آنے شب قدر ہے اس میں خاص وہ آیات قرآنی ان کی خدمت میں ہدیہ کرنا وہ امام زمانہ کے خاص لطف اور انعائت کی نگاہ آپ کے اوپر ڈلواتا ہے اور آیت اللہ وحید خورسانی یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ قرآن اور امام زمانہ کی جو انعائت ہیں یہ جب بہامی طور پر زمینہ ہو جائیں یہ جب دونوں چیزیں مل جائیں آپس میں جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی تو واقع تن آپ کی روح کو فرماتے ہیں کہ میراج نصیب ہو جائی اور ایک اور بات کہی کہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں فرماتے کہ کوئی اس بات کا عادی بن جائے اس بات کا عادی بن جائے کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کر کے امام زمانہ کی خدمت میں روانہ کرے تو فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کے متعلق یعنی ایک تو سب سے پہلی تو چیز ہے قرآن کو زیادہ زیادہ پڑھ کر آپ ہدیعہ کرنے کہ اگر آدھی بن گئے قرآن تو دیکھیں قرآن کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ قرآن کو اپنی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر اس کی کچھ تلاوت کریں اور امام زمانہ علیہ السلام کو اس کا حدیعہ کریں بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں اور دوسری جگہ اور چیز ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لئے دروت پڑھنا اور جس میں وَعَجِل فَرَجَهُم کا اضافہ کیا جائے تو اس کے بہت زیادہ آثار مانوی یہ آپ کو محسوس ہوں گے بہت زیادہ یہی وجہ کہ آیت اللہ بحجت سے کوئی آکر کہتا تھا کہ ہم ایسا عمل ہمیں بتائیں کہ ہمیں بہت زیادہ اشتحاق ہے امام زمانہ کی زیارت کا کوئی دعا بتائیں تو آپ فرماتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ دروت پڑھو اور امام زمانہ کی خدمت میں ہدیعہ کرو انشاءاللہ تم کو ان کے زیارت نصیب ہو جائے تو بہرحال خود کا بہت زیادہ اور ایک بات اور آیت اللہ بحجت سے منصوب میں آمال جو خاص طور پر جو ابھی انجام دیئے ہیں اس میں کہا کہ جو ان آمال کو انجام دے گا اور جو آپ کو چاہیے کہ ان آمال کو انجام دیں جو ابھی آپ نے کل رات کو انجام دیئے ہیں اب دیکھئے گا اس کے اندر کون کون سے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی عمومی زندگی میں بھی اس کو رائج کرنے کی کوشش کریں تو فرماتے اگر آپ نے شب نیمہ شابان میں یا شابان کی پندرہ کو یہ عمال انجام نہیں دیئے تو قیامت کا دن آپ کے لئے حسرت کا دن بن جائے گا یعنی وہاں جا کر افسوس کریں کاش دوسری ایک اور چیز عبداللہ الحسینی اگر پڑی جائے اس کے علاوہ یہ کہ نماز جعفر تیار اور اس کے علاوہ دعا کمیل اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لئے سلامتی کے لئے صدقہ دینا امام زمانہ کے لئے ان کی سلامتی کے لئے صدقہ دینا کہ لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلانی چاہیے امام زمانہ کے لئے صدقہ خاص طور پر پندرہ شابان کو بھی دیں اور اس کے علاوہ شب آشور بھی اور روز آشور بھی امام زمانہ کے لئے خاص طور پر صدقہ دینا چاہیے کہ اس رات کو اور اس دن امام زمانہ کا دل بہت زیادہ غمگین ہوتا ان کے لئے خاص طور پر اس صدقہ دینے سے ہم جن مسئیبتوں کے اندر گریفتار ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس لحاظ سے صدقہ دینا دیکھیں ایران کے اندر تو باقاعدہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں بہت وہاں پر رائج ہیں کہ وہاں جانور باقاعدہ زبا کر کے اور گوز فنگ بھی زبا کی جاتے ہیں فرج آیت اللہ بحید خورسانی نے کچھ آمال اور بتائیں جس کے اندر دعا فرج بھی ہے دعا فرج کو زیادہ پڑھنے کی بہت زیادہ حلاقت و گمرائی سے بچنے کا نسخہ بھی بتائے گیا ہے اور اس کے علاوہ جیسے کہ امام زمانہ کے لئے زیادہ فرج کی دعا جو دیدار حضرت امام زمانہ سے روکتے ہیں اور وہ قینچی کیا ہے اللہ اجل لی فرج والی دعا اس کے ذریعے ان ہجابات کو کاٹتے چلے جاؤ اس دعا کے ذریعے تو اس کو اپنی زندگی میں جتنا زیادہ رائچ کریں گے اتنا امام زمانہ کے قریب ہوتے چلے جائیں اس کے علاوہ ابھی جو بات آئی تھی کہ دنیا آخر کی ہر سعادت حاصل ہو جاتی کہ روزانہ سور یاسین کو پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کیا جائے اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے اور وہ نماز کو اول وقت میں انجام دے کر اس کا ثواب امام کو ہدیہ کرنا یہ خود امام کا منظور نظر بننے والا ایک عمل انسان مومن امام کا منظور نظر بن جاتا اور آیت اللہ وحید خورسانی ایک بات اور فرماتے ہیں یہ دیکھی بھی آیت امام خمینی کے لئے بھی ملتا ہے کہ ہر نماز کو اس کے اول اوقات میں اس طرح انجام دے رہے تھے حتی جس وقت وہاں سے تشریف لارد فرانس سے جلاوط نی ترک کر تو اس وقت بھی نماز شب کو بھی اور نماز فجر کو بھی اول اوقات کے اندر انجام دیا تھا آیت اللہ وحید خورسانی فرماتے ہیں کوشش کریں کہ ہتمن یہ جملہ ہے ان کا کوشش کریں کہ ہتمن نماز فجر کے فوراں بعد دعا اہد کی تلاوت کریں جو مفاتی کے آخر فرماتے ہیں ہتمن کوشش کریں کہ ہتمن نماز فجر کے بعد دعا اہد کی تلاوت کریں اور کہ کوشش کریں کہ دعا توصل کو روز پڑھیں حتی کہ فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ ایک دن بھی ناغہ نہ ہو یہ عمل آپ کو امام زمانہ کے لئے جو تلاوت قرآن کی بات ہو رہی تھی تو فرماتے ہیں کتنی تلاوت یا تو آدھا جز یعنی آدھا پارہ یا فرماتے ہیں ایک پورا جز اور اس سے بہتر ہے کہ اس سے بھی زیادہ تلاوت کر کے حدیعہ کیا جائے روزانہ یا تو آدھا پارہ یا ایک پارہ اور ایک پارہ سے زائد ہو جائے تو اور بہت اچھا ہے تو یہ ہونا چاہیے اور رمضان ابھی آگے آنے والا فرماتے ہیں کوشش کرو کہ رمضان میں دو قرآن ختم کرو دو قرآن ایک قرآن ختم کر کے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو حدیعہ کرو اور دوسرا قرآن ختم کر کے امام زمان علیہ السلام کو حدیعہ کرو اور فرماتے ہیں کہ ایک عمل اور ایسا ہے جو صبح اور شام کو انجام دینا ہے وہ یہ ہے کہ گیارہ مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے صبح کے وقت نماز فجر کے بات ہو تو اور اچھا ہے پڑھ کر امام زمان کو حدیعہ کریں اور رات کو سونے سے پہلے گیارہ دفعہ سور توحید پڑھ کر امام زمان کو حدیعہ کریں گیارہ تو فرماتے ہیں یہ عمل آپ کی روح کے لیے اکسیر آزم بن جائے گا اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ عمل ایسا ہے کہ یہ جو سورہ ہے یہ جو سور توحید اگر آپ پڑھ امام کو حدیعہ کریں تو یہ عمل کبھی بھی امام کی بارگاہ سے توفہ رد نہیں ہوتا یہ لازمی قبول کیا جاتا اور یہ بھی بہت بہن فرماتے ہیں کہ دیکھئے اگر آپ سور توحید کی تلاوت کریں تو اس کے متحدہ تین مرتبہ اگر کوئی شخص سور قل ہو اللہ ہوا حد کی تلاوت کریں تو یہ جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں توریت زبور و انجیل و قرآن اس کو پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے اور پھر اس کو انہیں تین دفعہ پڑھنے پر بھی یہ تمام آسمانی کتابوں کو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور یہ امام زمانہ کو حدیعہ کیا اور وہی بات انہوں نے کہ یہ کیسا تفہہ ہے جو امام کی بارگاہ سے کبھی رد نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ فرمایا وہی بات جو صدقہ دینے کی بات ہے اس میں ہمارے علماء یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس میں ایک کام اور کر لیں تو اس میں کبھی صدقہ بھی کبھی رد ہونے کا امکان نہیں ہوگا وہ یہ کہ صدقہ امام زمان کو امام رضا کی طرف سے آدھ کیا جائے درود بھیجیے نا محمد علیہ اچھا البتہ یہ ضرور ہے کہ عام طور پر لوگ یہ کرتے کہ امام زمان کا صدقہ نکال اور خود کھاتے ہیں کہ برکت ہوگی اس میں خود کھانے کے بعد یا اپنی اولاد کو کھلا دیتے ہیں وہ صدقہ نکال کر یہ نہ ہو بقاعدہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا بھی سلسل فتوہ سوال پوچھا گیا کہ چاردہ معصومین کے نام کا صدقہ نکال جاتا ہے تو کیا صدقے کی رقم کو اس کو ڈسپلی نہیں کر سکا لیکن آیت اللہ سیستانی کا بھی جواب آیا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی غریب شیعہی کو دیا جائے بہت سے لوگ آج کل اس عمل کو عبدی ہر چیز کے مطالق انحرافات آ رہے ہیں کہ امام زمانہ کے لئے صدقہ نکال نکال جانا فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہنے لگے ہیں آج کل یہ بیدت تو آیت اللہ عساق فیاض سے بھی باقاعدہ یہ سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا خیر بیدت نہیں بلکہ سواب ہم دارد اس میں تو سواب ہیں امام زمانہ کے لئے صدقہ نکال لیں اور یہی بات آیت اللہ اب تو کیونکہ کافی اس سلسلے میں بخت گزر چکا ہے یقینا آپ ساری رات کو جاگی ہوں گی شب نیمہ شابان کیونکہ حضرت امیر بھی تین راتوں میں سوتے نہیں تھی اور اس کو جاگنے کا اس قدر سواب تھا کہ تمام قلوب جس روز مردہ ہو جائیں گے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جو سرات کو جاگا ہوگا تو وہی والی بات آیت اللہ وحید خورہ سانی کی وہ فرماتے تھے کوئی بھی امال بس ایسا نہ ہو کہ جو کہ امام کے قلب ناظنی کو زخمی کرے تو لہذا ضرورت ہی سمرگی ہے کہ بہرحال توبہ انسان آج کے دن اور ایک خاص قسم کا درود وہی جو وَعَجِّل فَرَجَهُم والا جو ہے یہ امام زمانہ کے مددگاروں میں شامل کروا دینے والا درود یعنی یہ بھی امام زمانہ کا منظور نظر بنائے گا اس کو قسرت کے ساتھ اس کا ورد کریں اور ایک دعا اور بھی ہے لَمْصَلِ رکھے تو اس کے مطالب بھی کہا جاتا ہے اس کا پڑھنے والا امام زمانہ کے ساتھ اس کا حشر یعنی وہ محشور کیا جائے گا اچھا اب امام زمانہ بس آخری بات یہ کہ کسی نے ایک عالم سے پوچھا کہ امام زمانہ کب ظہور فرمائیں گے تو انہوں نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا لیکن حقیقت میں وہ بہت بلیغ بات کہ امام زمانہ اس وقت ظہور کر لیں گے جب ظہور اور غیبت تمہارے لئے یقصہ ہو جائے یعنی جس طرح ظہور کے بعد آپ امام زمانہ کی اطاعت کرتے اتنی اطاعت آپ کو غیبت میں بھی کرنی یعنی اگر آپ اس نقطے کو پا لیں آپ یہ نہیں کہ امام جب آئیں گے تم ان کی اطاعت کروں گے ارے بھائی امام تو ابھی بھی موجود ہے صرف آپ کی نگاہوں سے تو غیبت ان کی اطاعت اب بھی آپ کو ایسی کرنی جب غیبت اور ظہور آپ کے لئے برابر ہو جائے تو گویا امام آپ کے لئے ظاہر ہو گئے پھر آپ کو الگ سے کسی ظہور وغیرہ کی ضرورت نہیں جیسے کہ امام مثلا ظہور کریں گے اور کوفے کے اندر اپنا دار الخلافہ بنائیں گے اور وہاں پر رہیں گے تو ہم کب اتنی زیادہ ہم ان کی خدمت میں جا سکیں گے اس وقت بھی ہم سالہ سال ہو سکتا ہے کہ ان سے ملاقات نہ ہو اور ان کی جو مصروفیات ہوں گی اور جو دیگر چیزیں ہوں گی ہر مومن اس طرح سے نہیں ہوگا کہ ہر وقت ان کی خدمت میں جا کر بیٹھ جائے تو جس طرح اب ہوگا گویا امام کسی دوسری جگہ پر ہیں اور ہمیں رہتے ہوئے یہاں پر ان کی ویسے ہی اطاعت کر نہیں تو بس آخر میں ہم یہ کہیں گے مولا وہ جو آپ کے جد امجد آزت امیر کہتے تھے پروردگار تو بلکل ویسا خدا ہے جیسا میں چاہتا تھا تو ویسا اپنا بندہ مجھ کو بنا لے جیسا تو چاہتا ہے تو ہم بھی کہیں سے ہم کو بنا دیں اور پھر آخر میں وہی بات کہ ہو سکتا ہے کسی جگہ سے آپ گزر رہے ہوں کہیں آپ تشریف فرما ہوں آپ کو پہچان نہ سکیں لیکن آپ اس جگہ سے گزرتے ہوئے ہمارے سلام کو قبول کر لیجئے گا یہاں پر گفتگو ہم روکتے ہیں اور چند منٹ کے لیے آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے جس کے اندر جو بھی آپ کو آج کے دن کی مناظبت سے کچھ قصیدے پڑھنے ہو کوئی چیز اس طرح سے کرنی ہو وہ آپ انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس درس کے بعد آپ ان قصیدوں کو پڑھیں تاکہ آج جشن کا بھی ایک فضاء جو ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ بھی چیز پوری ہو جائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَيَّبِينَ اَتَّهِ